ہلو چنٹس اب سبی کا اکرا سکلز کے اوفیشیل یوٹیوب چینل پر سواگت ہے پچھنے موڈل میں ہم نے فائل ٹیپ کیوک ایکسس ٹول بار ورکنگ ایڈیا سکول بار، ٹاسک بار کے بارے میں جانا تھا اس موڈل میں ہم ہوم ٹیپ کے بارے میں جانیں گے کی ہوم ٹیپ کیا ہوتا ہے گروپس کیا ہوتے ہیں کمانڈ کیا ہوتی ہے کمانڈ کی سوٹکٹس کیا ہوتی ہیں اور کمانڈ کا کیوز کیسے ہوگا تو چلیے سرو کرتے ہم ہوم ٹیپ میکرو سوپ ورڈ میں ہوم ٹیپ دیفولٹ ٹیپ ہوتا ہے جیسے ہی آپ میکرو سوپ ورڈ کو سٹارٹ کرتے ہو سب سے پہلے جو ٹیپ آپ کو کھلا ہوا ملے گا وہ ہوم ٹیپ ملے گا اس کو یوز کرنے کے لیے آپ اس کی کی کو اس کی کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک سوٹکٹ کی ہوتی ہے ایسر پلس ایچ آپ ان کمانڈوں کو ماؤس کے تھو بھی اپلائی کر سکتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ نہیں مجھے ماؤس نہیں یوز کرنا مجھے only سوٹکٹس ہی یوز کرنا تو آپ کے ساتھ میں ساری سوٹکٹس ہے وہ generate ہو گئی اگر آپ one پریس کرتے ہو کی بورڈ سے تو آپ کا bold کمانڈ implement ہوگا two کروگے italic ہوگا three کروگے underlines ہوگا تو اس طرح ہم ماؤس کا یوز نہ کر کے کی بورڈ کی تھو بھی ان کمانڈوں کو apply کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے home tape 5 group میں classified کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کا group ہوتھا ہے click font دوسرا آپ کا font paragraph style اور editing total آپ کے 5 group بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں clipboard کی clipboard ایک temporary اس طرح ہوتا ہے cut اور copy کمانڈ جب ہی اپن run کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوا کام ہمارے clipboard میں temporarily store ہو جاتا ہے pass کمانڈ کرنے کے بعد وہ data آپ کی file کے working area ہوتا ہے وہاں پہ apply ہو جاتا ہے clipboard میں چار کمانڈ ہوتی ہے second آپ کا group ہے font font سے related جتنی بھی کمانڈ چاہیے وہ آپ کو size بڑی کرنی چھوٹی کرنی color change کرنا ہو world کرنا ہو italic کرنا ہو related of font font سے related کمانڈ آپ کو ساری font group میں ملے گی تیسرا آپ کا paragraph simply جیسا نام ویسا کام paragraph کا main کام ہوتا ہے paragraph کی setting alignment وغیر background color sorting وغیر یہ سارے کمانڈ آپ کے paragraph group میں ملے گی آپ ملے گی 4th آپ style رینے فرد میں ہم term آپ کو ملے گی اس کے بعد بات کرتے ہم commands کی what is the commands commands ایک instruction ہوتا ہے نردیس ہوتا ہے simply آپ کے پتا جی نے آپ کہا کہ بھئیہ یہ سامان لے کے آنا ہے یہ نردیس ہوا یہ نردیس ہوا تو اسی طرح ہم نے computer میں بھ بہت سارے نردیس کا group بنا رکھا ہے اور ان نردیس کو command کرتے ہیں basically ہم Microsoft Word کو کہیں یہ cut کر دیں تو یہ cut کر دیں گا ہم کہیں copy کر دیں تو یہ copy کر دیں simply ایک user Microsoft Word کو ایک نردیس دے رہا ہے کہ آپ کو کام کرنا وہ آپ کر دیتا انہیں ہی command کھا چاہتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہے command کا huge سب سے پہلے ہم بات کرتے cut command کی set command basically movable command ہوتی ہے کسی data کو move کرنے کے کام آتی ہے ایک جگہ سر اٹھا کر دوسری جگہ اگر کو data move کر دوسری کٹ کیجئے اس data کو کٹ کیجئے ایک بات ہمیں ساتھ یاد رکھئے کوئی بھی command apply کرنے سے پہلے آپ کوئی بھی information کو select کرنا ہی ہوگا اگر آپ اس کو یہ نہ بتا پائے کہ کس پہ ہے کس پہ کرنا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو پائے گا سو آپ سب کٹ ہے کنٹرول پلس ایکس کنٹرول پلس ایکس نیچے کی سائیڈ میں آپ کی آرہا ہے کنٹرول ایکس اس کا سوٹ کٹ ہے جیسے آپ کلک کروگے آپ ک یہاں سے وہ مو ہو گیا یہاں سے چلائے گیا اور کلیپ بارڈ میں جاکے سیو ہو گیا آپ جہاں پی چاہتے ہوں آپ آکھ کر دی جہاں آپ چاہت رہے وہاں یہ آپ آگیا تو اس طرح کٹ کماند آپ کی مو کرنے کی کام آتا ہے میں واپس یہاں لے جاتا ہوں اس کے بارے کوئی کنٹرول پلس سی کسی بھی ڈاٹا کی کسی بھی ٹیکس کی خوب کوئی ایک اور کوپی برا کی سی برہ کوپی پہ کلک کی جہاں آتی پی کر دی چی ڈاٹا کو ایک جگہ مو کیا لیکن کوپی نے اس کی سیم کی سیم ایک اور ایمیج کر دی تو اس طرح ہماری دو کماند کلیر ہوئی لیکن اس کے ساتھ 30 کماند بھی ہماری کلیر ہوگئی وہ کماند تھی کماند کنٹرول پلس V اس کا shortcut ہوتا ہے جب بھی آپ کٹ اور کوپی کو اپلائی کرتے ہو اس کے بات ہمیسہ آپ کماند اپلائی کرنی ہوتی کیونکہ جب بھی کٹ اور کوپی کروگی وہ data کلیپ پور میں سے ہوگا جیسے آپ پیش کرتے ہوں کلیپ اور سے موو ہوگی آپ کی فائل میں آج یہ آج آج ہم cut اور copy چلائیں گے اس کے بعد ہمیسہ پر کماند چلائیں چلائیں 4th کماند ہے آپ کی format painter chanj ہوئی تو اس طرح ہم نے سیکھا clipboard next ہمارا آتا ہے font نام font ہے font سے related ہی ساری کماند یہ آپ کو یہ ملے گے اگر آپ کو کچھ چینج کرنا ہے کچھ اپلائی کرنا کو اخت تک ڈالنا ہے تو آپ یہ پہ آکے اپلائی کر ہوگی اس میں سب سے پہلے جو کماند آتی ہے وہ آتی ہے font کے اگر آپ کو font چینج کرنے ہے تو آپ کوئی بھی design لے لیجی آپ پیچھے کی سائد میں دکھا دیتا ہوں کی font کیسے change ہوتے ہیں آکے یہاں لے لیجی پیچھے کی سائد آپ کی font change ہو رہے آپ یہاں پہ ہمدی بھی کھر سکتے ہو لینگویج اور بھی design آپ کو required ہو تو آپ یہاں سے لے سکتے سکتے next font size yes font size چھوٹی اور بڑی کرنا آپ یہاں جو size چھوٹی بڑی چیز آپ یہاں size کو بڑھا یہاں سے بھی آپ بڑھا سکتے گرو font کر اور سرکنگ font چھوٹا کرنے کے لئے گرو font کی سوٹ کٹ کٹ پلاس greater than سرک font کی ہوگی کٹ پلاس less than یہ دونوں کمانڈ آپ کی ایک جوسر کی اپو جیٹ ہے ایک بڑھا کرتی ہے font کو چھوٹا کرتی ہے اس کے بعد آپ لیئے آپ change case آلی جی آپ کے سارے لیٹر ہے وہ آپ کو capital میں چیئے جس میں ایک option آتا ہے total tax آپ capital ہوگی next lower case سارے tax آپ small letter آپ چیتے نہیں جی first letter capital چیئے باقی سارے small چیئے capital each word first letter سارے بڑھا ہو گیا باقی سارے small مجھے first letter small چیئے باقی capital opposite first letter small باقی capital next ہے sentence case yes جیسا آپ sentence ہوتا ہے آپ کو ایسا چیئے تو آپ sentence case پر apply کرتے چیئے next کمان clear formatting clear formatting and format painter ایک دوسری opposite کام کرتے format painter کسی design کو apply کرتا ہے clear formatting اس کو ساف کر دیتا for example میں نے کچھ apply کیا اب مجھے idea لگا نہیں آرہی تو مجھے simple جیسے تھا ویسے ہی جاتا آپ کو اوپر چیئے تو آپ آکے سپرسکرٹ پر کلک کیجئے اور ٹی اچھ آگیا ہے تو اس طرح سبسکرٹ اور سپرسکرٹ ایک دوسرے کے یہ بھی اپوزٹ ہے ایک ٹیکس کو چھوٹا کر کے نیچے لکھتا ہے اور ایک ٹیکس کو چھوٹا کر کے اوپر لکھتا ہے اس کے بعد ان دونوں کی جو سوٹکٹ کی ہوتی ہے کنٹرول پلس ایکول آپ کی سبسکرٹ کی ہے اور کنٹرول پلس صرف پلس پلس یہ آپ کی سپرسکرٹ کی سوٹکٹ ہوتی ہے اس کے بعد آج یہ آپ افیکٹ میں یہ ٹیکس افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کو ٹیکس میں کوئی افیکٹ ڈالنا ہو تو آپ یہاں سے آکے کوئی بھی ٹیکس کا افیکٹ لے کے اس کو ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو اور بھی کلر مگرے کی ریکوائرمنٹ ہو تو یہاں سے آکے آؤٹلائن میں لے سکتے ہو شیڈو آپ یہاں پہ کوئی ڈیزائن وغیر آپ کو چھئیے آپ یہاں سے آکے شیڈو ڈال سکتے ہو ریف لیکس ریف لیکس آ رہا ہے گلو تھوڑا سا ٹیکس پر گلو آ جائے گا یہ آپ یہاں پہ ٹیکس افیکٹ میں آکے لے سکتے ہو کلر ہالائٹ ہوں سمپل ہی ہم ہالائٹ کرنے کے لیے پین رکھتے ہیں آپ یہاں سے بھی ہالائٹ کرنے کے لیے اس کا یوز کرتے ہیں پری ٹیکس کو ہالائٹ کرنے کے کام آتا ہے فونٹ کلر فونٹ کا کلر چینج کرنا ہو آپ کو آئیئی سمپل ہی کوئی بھی کلر آپ کا اور لے لیجیے یہ فونٹ آپ کا فونٹ کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اس طرح ہم نے یہ فونٹ گروپ ہے وہ جانا تھرڑ ہمارا آتا ہے پیرے گراف گروپ اگر آپ کو پیرے گراف سے ریلیٹیڈ کوئی سیٹنگ کر رہی تھے فونٹ گروپ میں ہم فونٹ سے ریلیٹیڈ سیٹنگ کر رہی تھے اب ہم پیرے گراف کی سیٹنگ چالتے ہیں سب سے پہلے آپ کا آتا ہے بولٹ سٹائل آپ نے ہمیشہ ٹوپک نوٹس بنایا ہوں گی اس کے آگے دوٹس وغیر ہے کچھ سیمبلس وغیر لگائے آپ کوئی بھی سیمبلس لے لیے جیسے انٹر بار ہوگی یہ دیکھیں آتا میٹکلی بولٹس ٹائل آپ کی آ رہی ہے آپ چاہتے ہیں مجھے یہ نیچے مجھے نمبر چھئے تو نمبر میں آ چھئے نمبر لے لیچے الفابیٹ چھئے الفابیٹ لے لیچے جو بھی آپ کو جیسے بھی design required ہو آپ وہاں سے یہ design لے سکتے ہو اس کے بعد multi level آپ کو multi level list بنا دیو topic کے اندر سب topic سب topic کے اندر سب topic سب topic کے اندر سب topic اور جاں سے کوئی بھی design ہے وہ یوں مجھ کرتے آپ کو جہاں دے سکتے ہو یہ آپ کا automatically اور آپ کو topic کے اندر topic دے دے گا تو اس طرح آپ multi list copy of کر سکتے ہو اس کے بعد ہے decrease index اور increase index یہ index کو بڑھانے اور گھٹانے کا بات ہے جیسے ماں لیجئے اس لائن کو مجھے index بڑھانا ہو یہ دیکھیں اس پرائیگر آپ کا index بڑھ رہا ہے مجھے گھٹانا ہو واپس کٹا دیتا ہوں تو یہ increase index اور decrease index ہے اس کے بعد کا next command ہے sorting بہت important command ہوتی ہے یہ اس کا main ہوتا ہے کہ آپ نے مال لیجئے کوئی data لکھ رہا کہا ہو اور اس کو آپ کو series wise number wise یا alpha wise آپ کو set کرنا ہے میں نے کچھ نام لکھے مجھے ان کی sorting کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ alphabet کی according set ہو تو آ کے اس میں دو option آتا ہے ascending 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 اوکی امیت انہیل کمار پنکر سنیل دیجئے opposite کرنا descending کر دیجئے allow جائے تو اس command کا sorting command ہے اس سے آپ sort کرتے ہو tax کو اور number کے through اس کے بعد آپ کا last جو command ہے یہ ہے so and hide یا آپ کے paragraph کی line کا یا آپ نے جہاں جہاں انٹر مار لکھا ہے جہاں جہاں آپ نے line کو ختم کر رکھا یا paragraph کو ختم کر رکھا اس کی identity آپ کو بتاتا ہے تو آپ یہاں سے ہٹھا بھی سکتے ہو لگا بھی سکتے ہو align center alignment ٹیکس کو سینٹر میں لینے کے لیے right alignment ٹیکس کو right میں لے کے آنے کے لیے اور left alignment ٹیکس کو left میں لے کے آدھے اس کے بعد ہے justified کیا کرتا ہے کہ آپ کے paragraph کو alignment کرتا ہے دونوں both side جیسے for example آپ نے ایک paragraph type کر رکھا ہے تو ہم جب بھی paragraph type right side میں equal آئے کچھ text بڑے ہوتے کچھ text چھوٹے ہوتے کچھ word بڑے ہوتے چھوٹے ہوتے مجھے alignment کرنا ہے مجھے equal چھئی ریک کیجئے justified یہ دیکھیں یعنی آپ automatically یہ space وغیر arrange کر اور آپ both side میں paragraph کو equal کر دیتا یہ کام کرتا ہے alignment next command line space دو line وں کے بیچ میں space کتنا required ہے واغ decide کیجئے اتنا بھی required ہو آپ یہ line spacing ہے اس کے بعد آپ پیچھے کا background کا color جو بھی color required ہو آپ یہاں سے کوئی بھی color ہے وہ چُن سکتے ہو لے سکتے ہو اس کے بعد آپ next command آ border اگر آپ کوئی border وغیرہ لگانی ہو تو آپ یہاں سے border choose کر لیجئے جو بھی آپ کو requirement ہے ویسے border آپ لے لیجئے اور click کر دیجئے اپلائی ہو جائے گی تو اس طرح ہم نے paragraph اور group کے بارے میں جانا آپ کو کوئی بھی command اس میں لگے آپ کو کہ مجھے کو تھوڑا سا اور جاننا ہے آپ مجھے comment back میں جرور comment کر کے بتائیں ہم پوری کوشز کر رہے ہیں کہ ہم بہتر تے بہتر اس پرستیتیوں میں کرونا وائرس کے پورا دیر لڑ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دھر بیٹھ کر کچھ سکھتے رہے اس چھوٹے چھوٹے پریاد کے لیے ہم نے شروع کیا ہے اور آپ لوگوں کے سیو کی ہمیں بہت ضرورت رہے گی کیونکہ آپ لوگ ہی ہمیں یہ بتا پائیں گے کہ ہم اس میں صدھار کیا کر سکتے ہیں اس کو اور بیٹر کیسے بنا سکتے ہیں تو جو بھی ریکوائیلمنٹ لگیا کوئی یا جو بھی کمانڈ کے بارے میں اور جان نہ ہو کوئی یا کوئی بھی information آپ کو ریکوائیڈ ہو یا کسی software کے بارے اور آپ کو ریکوائیڈ بیٹ یا جان کر چیئے تو آپ کمنٹ باکس میں جرور 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 آپ کمنٹ ڈال گا تو چلی next ہم بات کرتے style group style name style ہی لگائے دیکھئے جو بھی style چیئے آپ yes بہت ساری styles ہے آپ جو style یہ سے required ہے وہ لے لیجئے آپ style کی وزائے اس میں 3 group ہوتے style set کرنا color font آپ only style set کرنے یہ دیکھئے اور style set ہو جائیگی آپ چاہتے color only color change کرنا ہو تو آپ پہلے color لگا لگا لیجئے کوئی بھی color میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھئے اور اس کے بعد font آپ change کرنے بتو font 3 mix up چھئیے یہاں سے کوئی بھی لے لیجئے آپ یہاں سے کر لیجئے اس کے کام کرتا find command کسی بھی text کو آپ کو پیرا گرہ میں کوئی بھی text سلچ کرنا ہو تو آپ find command کا use کروگی اس کے بعد find command کار control plus F اس کے بعد آپ replace control plus H کیا کام کرتا ہے for example ہم نے home tape کی جگے ہمیں city چاہیئے ایک جگہ چیئے replace کر دیجئے single location پہ آپ replace ہو جائے گا replace yes only یہاں home ہے لیکن مجھے complete home جتنے word ہے ان سب کی جگہ مجھے city چاہیئے تو میں سب کو replace all کر دیتا ہوں yes okay یہ آپ کا city city replace all تو اس طرح ہم replace کے through اور کسی بھی text کو کسی بھی word کو replace کر سکتے ہیں تو یہ ہوا ہمارا replace اور select command data کو select کرنے کے کام آتی ہے تو آپ یہاں سے آکے کو select کر سکتے ہوں تو اس طرح ہم نے آج 5 group تھے group clipboard font paragraph style اور editing یہ home tape تھا اس کے بارے ہم نے سیکھا next ہمارا رہے گا insert تو اس کا video ہم next time بنائیں گے امید کرتے ہیں یہ video آپ کو پسند آیا ہوگا بہت سارے آپ کو جانکاری ملی ہوگی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کچھ اور سزار ہونا چی کچھ اور اچھا بن چی کچھ اور ڈسکرپسن اور جیدہ ہونے چی ہمیں کمیٹ باکس میں جرور بتائیں دوسرا دیس میں کرونا مہواری کا دور ہے اپنے آپ کو بچائی اپنے پریوار کو بچائی اپنے سماج کو بچائی اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نوٹیس رکھنا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے پریوار میں کوئی ہمارے محللے میں ہمارے سماج میں ہمارے سہر میں کوئی بھی پریوار کوئی بھی سنگل بکتی بھوکا نہ سوئی یہ بیعترک فانڈامیٹل ہے جیون کا اگر ہم وہ پورا نہیں کر سکتے تو جندگی بھوکا اپنے پریوار کا اپنے سماج کا اپنے سہر کا اور اپنے دیس بکتی کے لیے تھوڑا سا پریاض کیجئے چھوڑے چھوڑے پریاض سے ہی ہم اس دیس کو بنا پاتے ہیں اور اس دیس کو بنائے رکھے گی اسی امید کے ساتھ آپ سے میں الویدہ کہتا جہن جہبار